بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ مطبر ادارہ اور شخصیت کون ثابت ہوئی اس وی لاغ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں ناظرین یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ پاکستان جو تھا وہ ایک انتہائی کشیدہ صورتحال کی طرف بڑھا تھا ایک ڈیڈ لاغ تھا اور ایک کیوٹک صورتحال سامنا تھا پورے کے پورے ملک کو اور دشمنان پاکستان شادیانیں بجا رہے تھے کہ اب کی بار پاکستان اندر سے دوبارہ مسائل کے شکار ہوگا اور وہ یہ کہہ رہے تھا کہ ہم نے یہ جو ہائیبریڈ وارفیر پاکستان کے اندر امپوز کی ہوئی ہے پاکستان واقعی ہائیبریڈ وارفیر کا شکار ہے اور ابھی اس گری زون کی جنگ کے اندر پاکستان بلیڈ ہوگا اندر سے کیونکہ دونوں طرف سے شادتیں ہو چکی تھی جو لاو انفورسمنٹ کے لوگ تھے وہ بھی شہید ہو چکے تھے زخمی تھے دوسری سائیڈ پہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان بھی درجنوں کے حساب سے شہید ہو چکے کس نے آ کے معاملے کو حل کیا کس نے آ کے ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ پاکستان کا جو بیرونی اور اندرونی دفاع ہے اس کا کون آخر کار کسٹوڈین ہے کون اس کا گرینٹر ہے اور کس نے اس کو انشور کرنا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے وہ آخر کار بل آخر سپاہ سالار نے آ کر اس معاملے کو کلیئر کیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے زامن ہیں کیونکہ سارے کے سارے پولیٹیشنز فیل ہو چکے تھے اور جتے پلیٹیکل لیڈرز تھے اور یہ بڑے جو ان کے اگریسیو جو منسٹرز تھے شیخ رشید احمد اور فواد چودری صاحب انہوں نے تو بالکل کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی کہ یہ اس آگ کو اور بھڑکائیں اور اس کو اور ولٹائل کر کے جو لاو انفورچمنٹ ہے اور جو ٹیل پی ان کا باہمی تصادم جاری ہو لیکن ایسی صورت میں نقصان کس کو ہوتا نقصان تو پاکستان کو ہوتا نقصان تو عوام کا ہوتا بیڈ امیج پاکستان کا جاتا جا گنسائی پاکستان کی ہوتی کیونکہ کوئی ڈیڑھ اشرے کے بعد پاکستان میں خدا خدا کر کے امن آیا تھا اور پاکستان نے اپنے انٹرنل انیمیز کے اوپر بھی بڑی کاری ضرب لگائی تھی دشمن نے بار بار شیعہ سنی فصادات ادھر سے اٹھانے کی کوشش کی ہزارہ کمیونٹی کا کتنی دفعہ انہوں نے قتل کیا لیکن اللہ کے فضل سے شیعہ سنی فصادات نہیں اٹھے اب یہ معاملہ تھا اور دشمن دیکھ رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی پاکستان میں خراب ہوگا لیکن معاملے کی نزاکت کو اہمیت کو اور سنجیدگی کو مدے نظر رکھتے ہوئے پھر آخر کار افواج پاکستان نے بیچ میں انٹروینشن کی ہے اس انٹروینشن کے نتیجے کے اندر چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر چاوید باجوا صاحب نے پھر یہ ان لوگوں نے بات کی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ان کو بلایا گیا ہے ساتھ اکیل کریم ڈیڈی آئے ہیں ساتھ بشیر فاروقی صاحب آئے ہیں اور انہوں نے عدم اعتماد کر دیا مفتی منیب صاحب نے حکومت وقت کے اوپر عمران خان کے اوپر اور ان کی کیبنٹ کے اوپر عدم اعتماد کر دیا موجودہ حکمرانوں پر عدم اعتماد کیا ٹی ایل پی والوں نے اور بیچ میں مذاکرات کرانے والے ٹیم نے بھی عدم اعتماد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ آپ جو آپ کا ادارہ اور آپ بزاتے خود اگر گیرنٹی کرتے تو پھر ہم مذاکرات کریں گے معاملے کو حل بھی کریں گے اور حل ہوتا ہوا نظر آئے گا پھر انہوں نے گیرنٹی کی ہے آگے سٹیپ فارورڈ کیا ہے اور سارے کے سارے ان پولیٹیشنز کو یہ کہا ہے کہ ابھی آپ نے بلکل کوئی بات چیت نہیں کرنی تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اپنے لب خاموش رکھنے اور وزیراعظم بھی خطاب نہیں کریں گے قوم سے ہم معاملے کو آپ کو حل کر کے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر اعتماد ہے ان لوگوں کو بھی اعتماد ہے ٹی ایل پی والوں کو بھی اعتماد ہے تو پھر معاملہ حل ہوا میرا ابھی اس ساری صورتحال میں بات کرنے کا مقصد ہے معاملے کی آگے جزیات تو ایک علیدہ وی لوگ میں ہم نے ڈسکس کر دی اس صورت میں صرف بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جدر آکے پولیٹیشنز فیل ہو جاتے ہیں پھر کسی نہ کسی کو آنا پڑتا ہے اس ریکیوم کو فیل کرنے کے لیے ان کو جگہ ملتی ہے اور ان کو یہ موقع بھی دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ آکے اس طرح کا کو کرنے تک کی پوزیشن میں جائے لیکن نہیں وہ ملک وزخی تر ملکی اور قومی مفاد کے اندر وہ ملک کے اندر عمل لاتے ہیں اور یہ بات کرنے یہ خود چیز پہ لے کے آتے ہیں ان کو ثابت کرتے ہیں اس فکرے کے لیے خود وہ نہیں کرتے یہ خود مجبور کرتے ہیں اور فکرہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ پاکستان آرمی is the most formidable political actor in پاکستانی politics تو یہ خود یہ صورتحال پیدا کرتے ہیں اور جنباجوا نے پھر انشور کیا اور اس صورت کے اندر میں یہ کہتا ہوں ساری کی ساری جو political elite تھی وہ کدھر گئی آپ کی political جتنی بھی elite political جو قیادت ہے وہ حکمرانوں کی قیادت ہو یا opposition کی قیادت ہو کیونکہ حکمرانوں نے بھی معاملات پولیس سے اٹھا کے رینجرز کو دے دیئے رینجرز کے بعد انہوں نے فاجہ پاکستان کو دینے تھے اور یہ ان کے اوپر دہشتگردی کے شرپسندی کے عسکریت پسندی کے فتوے لگا رہے تھے اور اتنے بڑے لیبلز لگا کر ان کو بریکٹ کر رہے تھے TLP والوں کے ساتھ ان کو کھڑا کر رہے تھے دائش اور القاعدہ کے ساتھ یہ حکمرانے وقت کر رہے تھے یہ موجودہ جو سیاسی حکمران ہے اس کے علاوہ جو دوسرے opposition کے سیاسدانے وہ کیا کر رہے تھے وہ بھی بھڑکا رہے تھے کام کو وہ TLP کو ایک مانی خیز ایک silent support دے رہے تھے موضوع فضل الرحمن ہو PMLN ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو کسی نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ ہم معاملے کو ریزولف کر دیں اس سے پاکستان کا جو امن ہے وہ تہبالہ ہو جائے گا کسی نے اس طرح کی کوشش نہیں کی سارے اپنی اپنے مفادات کو ایڈھیر کر رہے تھے اگر کسی نے پاکستان کے مفاد کو قوم کے مفاد کو عوام کے مفاد کو اگر عزیز تار رکھا ہے تو ونس اگین وہ افواج پاکستان تھی اور ان کے اوپر اعتماد کیا گیا اور انہوں نے پھر بعد کو آگے سے ثابت بھی کر دیا کہ واقعی ہے آپ ہمارے اوپر اگر ایکسٹرنل ڈیفنس کے لیے اعتماد کرتے اس پہ بھی ہم پورا اترے ہیں انٹرنل کے لیے بھی بات کرتے ہیں تو ہم پورا اترتے ہیں اور اب کی بار وہ پورا اترے کیونکہ اس ڈائلاؤگ سے دو دن پہلے انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ کی تھی پرائم منسٹر نے چیئر کیا اس کے اندر بھی سارے جو چیفز تھے وہ موجود تھے اور ان کے امپورٹنل منسٹرز بھی موجود تھے اس کے اندر بھی حکومت یہ چاہتی تھی کہ ان کا کریک ڈاؤن کریں ٹی ایل پی کا بھئی آپ دیکھیں وٹ ٹی ایل پی از ٹی ایل پی عوام پاکستان ہے اور اس وقت ان کی ایک جو ڈیمانڈ ہے وہ سا فیسٹ درست تھی اور کیونکہ عدالتوں نے بھی آرڈر دیا ہوا تھا آپ ناجائز کر رہے تھے اور اس ناجائز عمل کے اندر آپ کچھ دیر کے بعد افواج کو جب آپ آرڈر کرتے آرڈر آگے سے ڈس اوبے ہوتا سیول میلٹری ریلیشنشپ کے اندر اور بڑی تفریق پیدا ہوتی جو آپ نے جریہی ایسائی کی تیونائیتی کے اوپر کی اور وہ بڑھ کے آگے آتی ادھر سے معاملہ بھی خراب ہوتا یہ چیز بھی ہوتی ٹی ایل پی کے ساتھ بھی معاملہ مزید بگڑتے اور پھر آپ نے بننا تھا سیاسی شہید اور ذمہ داری لگا دنی تھی وجہ بنا دینا تھا کہ افواج پاکستان نے مجھے یہ کیا ہے جبکہ نہیں آپ نے کیا ابھی بھی معاملہ آپ نے بگڑا ہے اور آپ کی وجہ سے سارا معاملہ بگڑا انہوں نے آ کر معاملے کو صدھارا ہے انہوں نے پھر بھی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اس کے ساتھ ایک اور میں بات کرتا چلوں دیکھیں انہوں نے پولیس کے پورے کے پورے ادارے کو کمزور کیا پلٹیکل انٹرفیرنس کیا پولیس کو اپنی لونڈی اور باندی سمجھا ہے پانچھے انہوں نے آئی جی پنجابز کو تبدیل کر دیا چیف سیکٹریز کو تبدیل کر دیا اور یہ پولیس کا پورا محکمہ اس کے اندر پلٹیکل انٹرفیرنس اتنی ہے کہ کوئی بھی ایس اے چو لگنا ہو ایس پی لگنا ہو پولیس کا سربراہ آئی جی لگنا ہو وہ پلٹیکل انٹرفیرنس کے بغیر لگ ہی نہیں سکتا اس کو اپنی جو نوکری کی گیرنٹی ہے وہ ہے ہی نہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے پورا ادارہ کمزور ہو چکا ہے اور ادارے کے اوپر یہ کمزوری بھی ہے دوسرا عوام کا احتمال بھی نہیں ہے اس وجہ سے وہ ناکام ہو گئے وزیر آباد کی طرف جب وہ بڑھتا ہے ٹی ال پی کا کافلہ تو پولیس والے پیچھے اٹھ جاتے ہیں حالانکہ جو سی سی پیو لاہور تھے دھوگر صاحب انہوں نے بڑا ہی ایک جذباتی موٹیویٹنگ ان کو ایڈریس بھی کیا ہے آپ نے جوانوں کو لیکن کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ مرال ڈاؤن ہے ان کو بھی پتا ایڈیولوجیکلی وہ غلط سائیڈ پہ کھڑے ہیں تو معاملہ یہ کہ انہوں نے کیا کیا پولیس کے ساتھ ظلم کیا اس کے پورے ادارے کو توڑ دیا اس کے کسی بھی کسی بھی ان کے آفسر کو اپنی کوئی اپائنمنٹ کی کوئی گیرنٹی نہیں ہوتی تو دوسری طرف یہ ادارہ دیکھنے جو ایک ادارہ بچا ملک کے اندر جو سب سے ایک مضبوط ادارہ ارگنائز دیسپلنڈ ادارہ ہے وہی آ جا کے آپ کی سپورٹ کرتا ہے اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اداروں کو مضبوط کریں جب ادارے مضبوط ہوں گے ان کے اندر سے بھی سٹرنٹ ہوگی ان کی عوام میں بھی وقار ہوگا ان کی بات بھی سنی جائے گی جب آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر معاملات ایسے نہیں ہوں گے جیسے یہ آپ چاہ رہیں گے سیول بالا دستی ہو جمہوریت ہو جمہوریت ایسے نہیں آتی اسی طرح جیسے آپ نے پولیس کو مضبوط کرنا ہے اسی طرح پلیٹیکل انسٹیٹوشنز کو بھی مضبوط کریں جو آپ کا پلیٹیکل انسٹیٹوشنز آپ کی پلیٹیکل پارٹی ہے آپ کی پارلیمنٹ ہے ان کو بھی مضبوط کریں ابھی سب کے سب اوپر یہ سوالیاں نشان کھڑا ہو گیا کہ سارے کے سارے جب فیل ہو گئے پھر انہوں نے آکے ان کو اس مشکل سے نجات دی یہ جو سفنکس ریڈل بنی ہوئی تھی اسے اسے تو ناظرین ٹی ایل پی کے حوالے سے اب تک کی اتنی پاکستان زندہ وار